اچھا جی تو یہاں پہ ابھی میں اپنی وائس ذرا روک کر میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی تھی اب اس میں پیاز ایڈ کرنے اور ٹماٹر ہری مرچیں ختم ہوئی بھی تھی تو سوچا ابھی وہ بھی آجے لینے کے لیے گیم ہے ہزپنچوں ہیں میرے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نے گوش لے لیا تھا یہ میں بناوں گی بھوناوا گوش جو ہتا ہے نا مزیدار سا کر کے بناوں گی یہاں پہ آپ دیکھیں کٹی بھی لال مرچ میں نے لی ہے پھر میں نے پیسا و سوکا دھنیا لے لیا ہے اور یہاں پہ ہلتی ہے اور یہ جو بیچ میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ تھوڑی سی یہ اچوائن ہے اچوائن کا پاورڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ادھر میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہے جی ہمارا زیرہ پاورڈر یہ چیزیں میں نے ابھی اس میں ایڈ کی ہیں ابھی میں اس میں پیاس اور ٹماٹر اور ہری مرچیں یہ مزید ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرم سالے میں سے جو زیرہ ہوتا ہے نا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو یوں کہ اگر میں پہلے میرا بلوگ بنانے کا بھی من نہیں تھا تو میں نے پھر سوچا کہ چلو نند کی دعوت کر رہی ہوں تو بلوگ اپنا بنا لیتا ہوں تو یہاں پہ نہ میں نے ساتھ میں چنے جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئیں کیوں کہ ساتھ میں میں بناوں گی چنے چکن ناشتے میں جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں آپ کو پتہ یہ پراتھوں کے ساتھ چنے چکن جو ہے وہ اور ساتھ میں میں یہاں پہ بھوناوا گوش بی تھوڑا سا بنا لوں گی تو ابھی بس جس میں یہ چیزیں جائیں گی اور اس میں میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی کیون کہ اسی میں جو ہے نا بھوڑی سی میں لائل گا تو گوش کو میں نے کلٹی کر دیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں جی پیاس ٹھیک ہے اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ باہر رات کا ٹائم ہے تو ابھی سے جو ہے میں نے اپنی سمجھ لے کے ناشتے کی پرپیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے تو ٹائم جو ہے وہ ہو گئے جی رات کے جو ہے نے وہ پونے گیا رہا ہونے والے ٹھیک ہے نا پانچ منٹ کم میں تو بس سا سا جو ہے یہ سال انتیار ہو جائیں گے نا تو صبح کی سمجھ لے کے آدھی ٹینچن ختم ہو جائے گی ابھی آٹا گونے نا رمیش ابھی آٹا بھی جو ہے ہم نے گونے اور اس کے علاوہ اور کوئی کام تو نہیں ہے نا صبح ہی باقی جو کا ناشتے میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹائم ہو گیا جی رات کے جو ہے نا وہ سوا بارہ 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 بیس ہونے والے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے باہر بھی ابھی اندھیرہ اور ہے کافی زیادہ رات ہے تو سالن جو ہے وہ ہمارا بھی اسٹیج پہ ہے ٹھیک ہے بس ابھی آل موز جو ہے وہ ہونے والے تھوڑی سی اس کی مزید جو ہے اس کے اوپر تری آجے اور یہاں پہ میں نے جو چنے رکھے تھے نا وہ بھی ہمارے گل گئے میرے ہاتھ چلے تو یہاں پہ جو آٹا ہے وہ بھی جو ہے میں نے کون تھی ہے ابھی بس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ کون کے نا تو پھر اٹھا دوں گی تو بس یہ کام جو ہے وہ میں نے ابھی کر لی ہیں تو باقی جو ہے انشاءاللہ صبح کے ٹائم کریں گے باقی کا جو کام ہوگا پراتھے بناوں گی دہیں وغیرہ مگموالوں گی انڈے شنڈے بنا لیں کے ساتھ میں اور پھر پس اوکی جی گوڈ نائٹ صبح ملوں گی آپ سب سے اللہ حافظ ابھی جان اٹھ جائے صبح ہو گئی ابھی جان اٹھ جائے صبح ہو گئی ابھی آپ نے ابھی سالن بھی تو بنای رہے ہیں بہت دیر ہو جائے گی پھر آپی والے آجائیں کے نیچے سے جلدی اٹھ لیں یار جانا رہے ہیں مسئل وہیں پرچرے کیسے ہوں ہماری رہا م Organization وہ ہماری رہا ہے وہال کریں گے ابھی آپ سے گھر کرنے سے پھینے اٹھلے پ tom صحیح열 نے اس کے پیچے سے پھصلے دیا مہینی نے دروازہ کھول دیا تھا تو میں پھ teencilijk کیجنہ پھلے چھوٹے پہلے بغیر کارڈنی ہے سب کس ڈن و آور بس آپ سالہ ملانے ہیں طرف سالہ نہیں رہتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے پنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ حوش رکھے ہر بری نظر سے اور حاضر سے محفوظ رکھیں آمین سما آمین تو ولوگ میں نے سٹارٹ کر لیا تھا بس اسی طرح میں نے سوچا کہ ووئیس آور کر لوں گی پھر میں نے سوچا چلو سٹارٹ کے کچھ کلپ سے جو کہ رات کے ٹائم پر بنے ہوئے تو اس ٹمچور زرہ کم ہوتے ہیں تو ووئیس جو ہے وہ میں نے اسی طرح رہنے دی تو پھر ابھی سوچا کہ چلو ووئیس آور سٹارٹ کر لوں ولوگ تھوڑا سا سپیڈ میں کر لوں کیونکہ پہلے ہی ولوگ جو ہے بہت لمبا بن چکا ہے تو خیر آج کرنی تھی مجھے ناشتے میں جو ہے نا وہ نند کی دعویت اصل میں وہ جا رہی ہیں پنجاب شیفٹ ہو رہی ہیں تو بہت ہی برا فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ کبھی ہم سے دور نہیں گئی تھی ہمیشہ ہی در پاس ہی تھی اور دو نندے جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی ملتان میں تھی تو یہ جو ہے نا یہ پہلی دفعہ جا رہی ہے جب سے ہماری شادیوں ہوئے ہیں تو ہم سے پہلی دفعہ دور جا رہی اور یہ کینکرے اتنا برا سب کو فیل ہو رہا ہے سب ہی جو ہے نا وہ رو رہے تھے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب ہی جو ہے نا وہ زیادہ سیڈ فیل کر رہے تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو آج ناشتے میں دعوت کر دیتی ہو کیونکہ کافی دور جا رہی ہے پھر وہاں سے روز روز آنا جانا بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی کب نہیں ہوگی کل تو امی کی طرف ہی نیچے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا تو پھر آج صبح کے ٹائم جو ہے وہ میں نے بھلا لیا کہ آج اوپر آ جانا تو بس ارمیش کو میں نے بھلا کہ صفائی جو ہے وہ نہیں کرنا جسٹ ایسی طرح تم چیزیں وغیرہ سیٹ کر دو اور موپنگ کر دو کیونکہ دوبارہ پھر سے زائر سی پاتے بچے آئیں گے تو گنت ہونا ہی ہے تو اسی طرح نا صفائی پس ہلگی بھلکی کر دو تو بعد میں پھر ہم صفائی کر لیں گے تو وہ اپنے کام میں لگی بھی تھی یہاں پہ میں فوراں سے کچن میں آگئی رات کو جو ہے وہ میں نے آپ نے دیکھا کہ گوش وغیرہ جو تھا وہ بنا کر رکھ لیا تھا ابھی یہ مورننگ کا ٹائم ہے تو ابھی میں بنا رہی ہوں چکن چنے اور ناشتے میں آپ کو پتہ چکن چنے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو مزے کی بھی لگتے ہیں پراتھو کے ساتھ آج طور پر تو ان کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے میں نے پیاس لے لیا تھا ایک بہت تین چار چھوٹے سائز کی پیاس اور اس کے لیے لیا ہے اس کے لیے میں اس کو فوراں سے جلدی سے گرینٹ کر لیتی اور پہلے ان کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور بہت ایزی طریقہ ہے رات کو ہی میں نے چنے بھی بوائل کر رکھ بھی تھے جب کبھی ناشتے میں دعوت کرنی ہو تو پھر آپ رات میں ہی چنے بھنے گا تو حاصل پر بوائل کر لیں اور سالن بھی جو ہے وہ اگر رات میں بن جائے جو کئی تو تھوڑا مشکل والا یہ چکن آپ کو پتہ جلدی بن جاتا ہے اور ناشتہ کرتے کرتے ویسے بھی دس گیارہ بجی جاتے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ صبح ہی بنا لوں گی اور کافی ٹائم ہو گیا تھا رات کو بھی سارا کام ہتم کرتے کرتے جو ہے نا وہ تکیبن کو یہ سارے بارہ ایک بج گیا تھا اور پھر میں جا کے سوئی تھی اور صبح صبح پھر رمیشہ آگئی اٹھانے کے لیے کہ آپ پی جان اٹھ جائیں ناشتے میں آپ نے کہا تھا دعوت ہے اور پھوپو رو بھی نہ کی تو پھر انہوں نے آ جانا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا بھئی میں اٹھ جاتی ہوں تو پھر میں اٹھ گئی تھی اس کے بعد آ کے اپنے کام میں لگ گئی ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے آئل اچھے سے گرم کرنا ہے اس کا کیونکہ جو پیاز میں پانی ہم اٹھ کرتے ہیں گرینڈ کرتے وقت اگر پیاز کو ہم چھیل کر بعد ایک دفعہ باش کرتے ہوں اس کو کٹنگ کرتے وقت پانی میں ڈال دیتے ہو تو پھر جلدی جو ہے نا وہ پانی ہوتے ہیں تو سیم اسی طرح جب آپ پیاز بناتے ہیں اس میں بھی پانی اٹھ کر دیتے تو پھر جلدی براؤنی ہوتا اس کو تھوڑا تائم لگتے ہیں پھر وہ ایک مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا پیاز کو جو ہے نا وہ پانی جلا جاتا ہے نا اس میں تو جو سوکھا پیاز ہوتا ہے وہ جلدی ایک تو براؤن بھی ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے نا بس time بچ جاتا ہے ہمارا تو بس ابھی میں نے پیاز جو ہے وہاں پہ براؤنوں نے کے لیے رکھ دیا تھے ساتھ ہی میں نے لے لیا کچھ ٹماٹر تو میں نے سوچا یہ بھی میں جلدی سے جو ہے نا جگ میں ڈال کے ساتھی ہری میرچے ڈال کر ان کو بھی پیش بنا رہتی ہوں تو یہ والی میری نند جو ہے جن کی میں آج دعوت کر رہی ہوں یہ امی کی بہت ہی لادلیاں جیسا ہوتا ہے نا ہر گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ ماں کا بہت ہوتا ہے کہ ماں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہے تو ہر امی کا بہت زیادہ پیار تھا میری یہ والی نند کے ساتھ ہمیں تو بقائدہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میری نند کی اب رکھ ستی ہو رہی ہے اب اس کی شادی ہو رہی ہے اب وہ اپنے گھر جا رہی ہے اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں فیل ہو رہا تھا کیونکہ جب سے شادی ہو رہا ہے جب سے پاس ہی آنا جانا ہمارا لگا ہی رہتا تھا اس کے پاس لیکن بس جہاں نصیب ہوتا ہے وہاں تو جانا ہی ہے اچھا جی ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جو ہے نا وہ ایک بار شیئر کرنا چاہ رہی کل میری ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ تنویر بھائی نے جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ کر دیا تھا کہ ان سے پیسے لیے تھے دوبارہ ان سے جو ہے وہ رابطہ ہی نہیں کیا تو میرے خیال میں مجھے یہ بات بھی آپ سب کو بتانی چاہیے ویسے تو تنویر بھائی نے خود بھی کافی دفعہ جو ہے نا وہ بتایا کہ ان کے نام سے بہت ساری فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں انسٹا پہ بھی فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہیں تو جو ہے نا اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا اسی طرح روٹ رہے ہیں ان سے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ ان سے رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں تو تنویر بھائی بلکل بھی ایسے نہیں ہے کیونکہ میں نے خود جو ہے نا اپنے چینل کا کام کروایا تھا بلکہ بڑی ایمانداری سے انہوں نے جو بھی ان سے ہو سکا تھا انہوں نے میرے چینل پہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بھی انشاءاللہ اللہ نے کیا تو ویڈیوز وائرل جو ہے جب ہونی ہے ہونی ہے باقی چینل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس اپنے جو ولوگز ہیں وہ تھوڑے سے امپروو کریں یہ کریں وہ کریں انہوں نے مجھے کچھ ایڈوائز دی تھی تو میں نے ان کی پیمنٹ ان کو واپس جو دی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ میرا چینل جو ہے واپس مجھے سینڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا پاسفر جو ہے نا وہ چینج کر سکتی ہیں تو بلکہ میں حسن لگی تھی کہ نہیں بھائی آپ کا تو ایک نام ہے تو آپ کس طرح سے اس طرح کریں گے کہ کسی کے ساتھ بھی فروڈ کیونکہ زیادہ سی بات ہے آپ اگر ایسا کرنے لگے تو کوئی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا جن لوگوں نے کام کروائے ہیں نا آپ ان سے جو واقعی میں جب سب سے پہلے آپ کیا کیا کریں کہ وائس میسیج پہ جو ہے نا وہ بات کیا کریں تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ واقعی میں یہ تنویر بھائی کا ہی نمبر ہے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ بات کر لیں گے یا ان کا وائس میسیج مگوا لیں گے تو اس سے جو ہے نا آپ کو انفرم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ تنویر بھائی ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ تنویر بھائی جو ہے اتنے زیادہ فیموس ہونے کے بعد پاکستان کا ہر بندہ تقیباً جو ہے وہ تنویر بھائی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے چینل جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام کروانے کے لیے جیسا کہ گپال سونیا کا بھی آپ کو پتا یہ تو باقی جو ہے وہ اللہ ہے کرے گا انشاءاللہ آپ بھی تھوڑا سا پہچانا کرے لوگوں کو تو بس یہاں پہ جس آلن میں نے ہلکیاں آج پہ رکھ دیا ہے اور پھر میں ایک دفعہ پھر آئی تھی روم میں دیکھنے کے لیے کیونکہ سارا سارا یہ بھی چیزیں ساری دیکھنی ہوتی ہیں اور سارا سارا کچن بھی دیکھنا ہوتا ہے ہر طرف جو ہے نا وہ سمجھے کے نظر ہوتی ہے کہ کیا کیا کہا کہاں وہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو ارمش کہتی کہ بس ہو گئے لیکن ارمش جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسی طرح رکھتی ہے تو میں روزانہ ان کو آ کر جو ہے نا وہ سیٹ کرتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ روزانہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سیٹ کرتی ہیں تو یہ میرا روز گئی تقریبا جو ہے نا کام ہوتا ہے جب بھی یہ صفائی ڈسٹنگ کر کے جاتی ہے تو یہ میں ڈیلی اس کو سیٹ کر دیتی ہوں اپنی اپنی جگہ کیونکہ میں نے اپنے طریقے سے رکھنا ہوتا ہے تو ارمش جو ہے وہ اپنے طریقے سے رکھتی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ پڑے میں اس کو میں تھوڑا سا وہ بڑے والے کو باہر کی طرف نکال دوں گی چھوٹے والا تھوڑا پیچھے کی طرف کر دوں گی تو اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اچھے طریقے سے پڑی ہوئی تو ایک تو نظر بھی آ رہی ہوتی ہوں اور اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے ٹیڑی میری سی چیزیں پڑی ہوئی ہوں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوتا تو وہ بھی کل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ارمش بنی ہوئی تھی یہاں پہ دھونی والا بابا تو اس نے جو ہے نا وہ سپری بھی اس طرح سے کیا جیسے وہ دھونی والے بابے نہیں ہوتے جو وہ سپری اس طرح سے ہلا ہلا کے وہ جو دھواں سا پھلا رہے ہوتے ہیں بزار میں اکثر تو وہی سیم طریقہ اس کا بھی تھا ابھی جی ارمش یہاں پہ چادر بچھا دے گی تھوڑا دیسی والا محول جو ہے نا ہمارا ہے ہم لوگ جو ہے نا اسی طرح کے ہیں مطلب کہ ایک وہ ہر محول میں ایڈرس ہونے والے لوگ ہیں تو بس میں نے نیچے ہی جو ہے نا چادر بچھا لی تو یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو دو صفے پڑے ہیں نا ایک کے اوپر جو چادر ہے اور ایک کے اوپر یہاں پہ سائٹس پہ چادر نہیں ہے تو وہ دیکھیں وہ بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی نیو ہے اور یہ بھلا گھوڑ سے آپ دیکھیں نا تھوڑا سا اس سے میلہ ہو گیا ہے تو یہ ابھی تو کیمرے میں اتنا زیادہ میرے خل میں شاید ٹھیک سے نہیں فرق پتا چاڑا لیکن یہ جو ہے نا کیونکہ اس کے اوپر چادر نہیں تھی یہ چادر کا جو پیس ہے یہ کم تھا اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو دونوں ہیں نا یہ تھوڑے تھوڑے مہلے ہو گیا تو مجھے ان کے کور انشاءاللہ مخوان ہے جلدی تو جب مخوان ہوں تو پھر آپ کے ساتھ ضرور کروں گی تو چلیے ابھی آگے کا کام بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنگز ابھی میں نے یہ ٹیم ہے اور ان کو میں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے برطن جو ہے وہ نکال کے اچھے طریقے سے توڑنا نہیں چاہیے کوئی برطن ٹھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو نکال کے آپ نے در چادر بھی ساہ دی ہے اس کے اوپر آرام سے رکھ دو پھر بار میں ان کو ساف کر لیں ٹھیک ہے کوئی بھی گلتی نہیں ہونے چاہیے ورنہا پھر سیدھے سب بڑی لگیں گے آپ جانتے ہیں تو یہ جو ٹیم ہے ان کو میں نے لگا دیا تھا کہ آپ دوائیڈر سے جو ہے وہ برطن نکالیں گے اور آرام سکون سے اپنی جگہ پر رکھیں گے کوئی بھی برطن جو ہے وہ ٹوٹے نہیں ہے دروائز میں پھر آپ لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں تو بس جی یہ ٹیم اپنے کامیں لگ گئی یہاں پر کیونکہ بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کر کے کروانے چاہیے جیسے کوئ چاہیے تو آپ کو اس میں کوئی فیل نہیں ہونا چاہیے اور نہ بچوں کو جو ہے اس طرح کا بنانا چاہیے کہ نہیں بھی آپ بس لڑکے ہو تو تیار ہو کر ایک سائیڈ پر بیٹھ جو ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں جب بڑے ہو جائیں گے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جائیں گے باہر نہ چلے جائیں ہوتا ہے تو پھر وہاں جا کے سارے کام خودی کرنے پڑتے ہیں ہر چی بچوں کو بچپن سے ہی چھوٹی چیزیں بڑتا رکھنا اٹھانا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ضرور بتایا کریں مہمان جو ہیں وہ آگئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں پیڑے جو ہے وہ میں نے یہی پہ کھڑے ہو کر لیا تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی کچن میں تو میں نے کہا کہ یہاں پنکھا چلا آکے آرام سے پہلے میں پیڑے سارے سارے کر لیتی ہوں تقریبا میں نے یہاں پہ پندرہ یا سولہ پیڑے کیے تھے تو پھر بعد میں میں نے سوچا کہ جتنی کم ہو جائیں پیڑے ہو کر لوں گی بھائی پر کھڑے کھڑے ساتھ ہی اور یہ ہے کہ جب پیڑے بن جاتے ہیں تو پھر روٹیاں پھٹا پھٹی بننا شروع ہو جاتی تو یہاں پہ میں نے حسن کو بولا کہ ایک دفع ٹیشو پیپر لے کے سارے برطن جو ہے وہ تم ساف کر دو تو یہ میری نند کی بیٹی ہے جو آیا ہے اور اس کا بیٹا ہے ساتھ میں تو یہ میری نند کی بیٹی جو ہے جب بھی آتی ہے تو اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے سیٹن سارے زرزر گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ میری نند کھڑی ہے بچاری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس کے رو رہی تھی اور ہم لوگ بھی اس کے جو بھائی ہیں زائی سی بات وہ بھی رو رہے تھے تو ہوتا ہی نیک جب آپ اتنے پاس رہتے ہیں تو پھر وہ روز آنا جانا تو ایک انسان کی جب بہت زیادہ قریب رہتا ہے نا اس ٹائم تو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جب تھوڑا سا دور جاتے تو پھر اس کی بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری طرف تو کوئی آنے جانے والا ہے ہی نہیں تھا ایک مرے پاس تو چلیں جی اللہ تعالی اس کے نصیب اچھے کرے کیونکہ اب آپ لوگ سوچیں ہوں گے کہ کیوں شفٹ ہو گئی ہیں پنجاب میں اصل میں یہ پنجاب میں اس لئے شفٹ ہوئی ہیں میری نند کے جو ہزبند ہیں وہ پہلے ہی چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میں جا کر وہاں پہ اپنا کام ہم سیٹ کرلوں اور پھر میں دیکھوں گا کہ ہاں اگر میرا کام سیٹ ہو گیا تو پھر میں فیملی کو بلا لوں گا وہی پہ تو اس لئے جو ہے نا وہ میری نند وہاں پہ شفٹ ہو گئی ہیں اور بس الل جب کام شام سیٹ ہو جاتے تو بس یہ ہی ہوتا ہے بیٹیوں کا بیٹیوں نے ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ماں بب جتنا مرضی سکت ہو لیکن جب بیٹی اپنے سے دور جاتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئی جاتے ہیں بیٹی ایک چیز ہی ہے بس اللہ تعالی نے جو ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو جب سے بول دیا جاتا ہے کہ بس یہ پرائی ہیں یا پھر ایک وقت آئے گا شادی کرنی ہے انہوں نے اپنے گھر چلا جانا ہے تو واقعی میں چاہے کس بیٹیوں یا فکیر کی بیٹیوں یا ایک دن تو انہوں نے اپنے گھر چاہنا ہی ہوتا ہے تو اصل گھر ہی وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے ایک بندے نے آگی حکیم کہا میرے پیٹ میں ترد ہے بندے نے کھایا ہے گوشت کھایا کتنا کھایا یادر کلو کھایا ہے کتا ٹائم لگا ہے انہوں نے دو میرے پچیس میرے پچیس میرے پیدا ہے تو اس نے پھر یہ کہا کہ دام جو ہے وہ میدے میں ہے یہ مو میں ہے مو میں ہے مو میں ہے یادر کلو گوشت کھائی نہیں سکتا مجھے مو سے مو میں ہے جو چھوٹ کھائی نہیں ہے جب کچھ کھاؤ چیز کھاؤ اتنا چھوٹ کھاؤ کہ وہ میدے بن جائے تاکہ میدے کو زور لگانا پڑے مدے کے اندر پہ مو میں چھوٹ کھاؤ گے تو میدے کا زور زیادہ نہیں لگے گا میدہ خراب نہیں ہوگا میدہ خراب نہیں ہوگا تو میدہ درد ہوگا چیز دردہ فارمولا اس کا خوش کی جائے کوئی چیز کھائیں دردی پیوشت کی پڑے سچیز gaan اس کی چھوٹک مہائی چھوٹک سچیز سب سے چھوٹا ہوں کچھ گپ شپ بھی کر رہے تھے میں نے اتنا چھوٹا ہوں کچھ گپ شپ بھی کر رہے تھے میں نے جانے لگے تھے کیونکہ میں نے کہا کہ چلو کٹھے ہو پھر بیٹھ جائیں گے لیکن میری ننڈ نے زائر چی بات ہے بہت سارے کام تھے اسے پیکنگ بھی کرنی تھی اور کچھ سمان جو ہے اسے وہ سیل کے لیے شاید یہیں پہ چھوٹ جائے گی میں جاؤں گی میں انشاءاللہ میں دیکھوں گی بلوگ اگر بنایا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انہوں نے جو سمان ہے وہ سارا ہی تر ہی سیل کر جانا ہے پھر وہاں جا کے سارا جو نیو سمان ہے وہی لینا ہے تو بس جی باقی جو ہے میں نے سوسجی سے ناشتے کا پوچھا تھا کیسا بنانا کا ماشاءاللہ جی بہت اچھا بنائے ناشتہ مزا ہے تو بس ناشتہ باشتہ کیا تھوڑی در بیٹھے گپ شپ کی پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے اور میں نے بھی ناشتہ کیا ارمیس نے ناشتہ کیا آسیف نے بھی ناشتہ بھی کرنا تھا کیونکہ میں اور وہ دونوں کٹھی ناشتہ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ نے بھی بیٹھ کے ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد پھر اب کرنے تھے گھر کے کام کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہی دعوت جب کرو چاہے ناشتے میں یا لینر میں یا لنچ میں تو پھر اس کے بعد جو کچن کی حالت ہوتی ہے وہ ایسی والی ہوتی ہے باقی جو ہے روم بھی ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتی جندر سے چیزیں ساری ہم لوگ نے سمیٹھ لی تھی تو وہ چلے گئے ہمیں ہمارن لائٹ آف ہے کیونکہ ایسی چل رہا تھا روم تھنڈا تھا تو آئی ہوپ آج کا جو میرا چھوٹا سا بلوگ ہے چھوٹا سا تو نہیں ہے لیکن آپ لوگ اچھا لگا ہوگا تو لائک زو کر دیجئے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا